اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں لیبنیز کباب یہ کباب عام جو ہم کباب ٹرائے کرتے ہیں ان سے ایک ڈیفرنٹ ریسپی ہے اور بڑے ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو ان کبابوں کے لیے ہمیں چاہیے پوٹیٹوز یہ دو عدد میں نے آلو لیے ہیں اور ان کو میں نے بوائل کرنے کے بعد ان کو تھنڈا ہونے پر چھلکا اتار لیا ہے تقریباً یہ 350 گرام بنتے ہیں اس کے ساتھ میں نے چکن لیا ہے چکن 250 گرام ہے اور اس کو میں نے بوائل کرنے کے بعد شرڈ کر لیا تھا ساتھ ہی ہمیں چاہیے سپیگٹیز سپیگٹیز میرے پاس 2 کپس ہیں ان کو بھی میں نے بوائل کر لیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہمیں ایکس جاہیے ہیں 3 عدد میں نے ایکس لیا ہے اور ان کو بھی میں نے بوائل کر لیا ہے سپائسے جو ہم اس میں ڈالیں گے وہ ہیں 1 half teaspoon گرم سالہ 1 teaspoon black pepper 1 teaspoon salt and 1 and half teaspoon red chili flakes اس کے ساتھ ہم half cup دھنیا لیں گے اس کو بھی میں نے باریک باریک کات لیا ہے 2 عدد سبز مٹ چلیں گے ان کو بھی میں نے باریک کات لیا ہے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا 1 tablespoon lemon juice اور 1 teaspoon chicken powder تو یہ تھے جی انگریڈینٹس چلیے اب ہم ریسیپی کو بناتے ہیں اس کے لیے میں سب سے پہلے آلووں کو گریٹ کروں گی میں موسٹلی گریٹ ہی کرتی ہوں کیونکہ اس طرح سے یہ بہت اچھے میش ہو جاتے ہیں اور لمز ہوئی رہا ان کے اندر پھر نہیں آتے تو چلیے آلووں کو گریٹ کر کے پھر ملتے ہیں تو دونوں آلووں کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اب ہم ان کو ایک باؤل میں شفٹ کر دیں گے آلووں کو باؤل میں ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایکز کو بھی گریٹ کر لیتے ہیں تو یہ تینوں ایکز جو ہیں ان کو میں گریٹ کر لوں گی تو دیکھئے جی ایکز بھی ہمارے گریٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسی میں شامل کر دیتے ہیں ہمارا جو بوائل چکن ہے اس کو تو یہ چکن چلا گیا اس میں اس کے ساتھ میں اس میں ڈال دوں گی سبز دھنیا جو کہ تھا ہاف کپ اور دو عدد گرین چلیز جن کو بھی میں نے کٹا ہوا تھا ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے لیمن جوس اور اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے چکن پاورر اور اس کے بعد سارے سپائسز بھی ڈال دیں گے تو یہ سارے انگریڈینٹس جو ہیں ان کو ہم نے کٹا کر لیا ہے سوائے سپیگٹیز کے اب ہم اپنے سارے انگریڈینٹس کو مکس کریں گے تو یہ ہاتھوں کے ساتھ میں ان کو مکس کر رہی ہوں تاکہ ایک اچھا سا مکسر جو ہے وہ تیار ہو جائے تو یہ دیکھئے جی آلموسٹ ساری چیزیں میں نے مکس کر لی ہیں اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی سپیگٹیز لیکن سپیگٹیز کو ایڈ کرنے سے پہلے میں ایک کچن سیزر لوں گی اور اس سے میں ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لوں گی اس سے ان کو مکس اپ کرنا آسان ہو جاتا ہے تو چلیے جی یہ کٹ ہو گیا اب ہم اس کو ڈال دیتے ہیں اپنے مکسر کے اندر اور ان کو بھی ہم مکس کریں گے اپنے دوسرے مکسر کے ساتھ لیکن اب بہت زیادہ میش ان کو ہم نے نہیں کر دینا بس ہمیں اس کو مکس سے ہی کرنا ہے تو سپیگٹیز کو بھی ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم بناتے ہیں جی کباب یہ بڑے جھٹ پر تیار ہونے والے کباب ہیں اب ہم ان کی کوٹنگ کے لیے ایک ایڈ لیں گے اس کو میں نے بیٹ کر لیا ہے اس کے ساتھ مجھے چاہیے بریڈ کرمز یہ فریش بریڈ سے میں نے بریڈ کرمز تیار کی ہیں ان کو ہم حسبی ضرورت لیں گے چلیے اب کبابوں کو شیپ دیتے ہیں تو شیپ آپ اپنے مرضی سے کوئی بھی دے سکتے ہیں چاہے آپ شامی کباب کی شیپ دے لیں میں اس کو سلنڈرکل شیپ دے رہی ہوں تو یہ دیکھئے جی ایک کباب جو ہے وہ سلنڈرکل شیپ میں ہمارا تیار ہو چکا ہے بس اسی طرقے سے میں سارے کباب جو ہیں وہ تیار کر لوں گی اور پھر ملتی ہوں میں آپ سے کباب کو بنانے کے بعد دیکھئے جی سارے کباب مکسر سے تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کی کوٹنگ کریں گے کوٹنگ کے لیے سب سے پہلے میں ان کو ایک میں ڈپ کروں گی تو ایک میں ڈپ کرنے کے بعد ہم ان کو بریڈ کمز میں ڈال دیں گے اور ان کے اوپر بریڈ کمز کو کوٹ کر لیں گے اچھا سا بس اسی طرح جلدی سے سارے کبابوں کی کوٹنگ کر لیں گے تو بس جی اس طرح سے سارے کباب ہو گئے کوٹ اور یہ ٹوٹل تقریباً ٹونٹی کباب جو ہیں ہمارے تیار ہوئے ہیں اب ہم ان کو فرائے کریں گے یا ان کو بیک کر لیں گے تو بیک کرنے کے لئے یہ میرے پاس ائر فرائر ہے اس میں میں کچھ کباب ڈال دوں گی ہلکا سا آئی لگا دوں گی تو یہ بریڈ سے میں ان کو ہلکا ہلکا آئی لگاتی جاؤں گی اور ان کو میں ائر فرائر میں رکھتی جاؤں گی آپ ان کو اومن میں بھی بیک کر سکتے ہیں جو لوگ ڈائیٹ کانشیس ہوتے ہیں اور فرائر چیزوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے تو وہ کبابوں کو اس دیکھے سے بیک کر لیں تو یہ تقریباً چھے سے سات عدد کباب جو ہیں وہ میں نے ائر فرائر میں ڈال دیے ہیں اب ہم ائر فرائر کو اون کرتے ہیں ٹیمپریچر میں نے سیٹ کیا ہے وانیٹی ڈگری اور اس کو ٹین منٹس کے لئے میں بیک کروں گی تو ٹین منٹس کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے چیک کریں گے ساتھ ہی ہم کچھ کباب جو ہیں ان کو فرائر کر لیتے ہیں تو فرائر کرنے کے لئے بھی میں نے آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا آئل اب ہمارا گرم ہو چکا ہے تو چلیے جی اس کے اندر ہم کباب جو ہیں وہ ڈال دیتے ہیں تو بس چار سے پانچ کباب جو ہیں وہ میں ڈال دوں گی فرائر ہونے کے لئے ایک سائٹ سے ہم ان پر گولڈن کلر آنے دیں گے اس کے بعد ہم ان کی سائٹ کو چینج کریں گے تو تقریباً ایک منٹ کے اندر ان پر ہلکا سا گولڈن کلر آ جائے گا ایک منٹ ان کو فرائر ہوتے ہوئے میڈیم ٹو لو ہیٹ پر ہو گیا ہے تیز آنچ پہ ان کو فرائر مت کیجئے گا تو چلیے اب ہم ان کی سائٹ کو چینج کرتے جاتے ہیں تو کیونکہ یہ اوبل سے ہیں تو ہم ان کو اس طرح سے پلٹتے ہوئے ان کو ہر طرف سے فرائر کر لیں گے تو دیکھیں سارے کبابوں پہ بڑا اچھا سا گولڈن کلر آ چکا ہے تو بس اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں سب سے پہلے ان کو ٹیشو پیپر پر نکال لیں گے تاکہ ایکسٹر آئل جو ہے وہ سوک ہو جائے اس کے بعد ہم ان کو سرونگ ڈیش میں شفٹ کر دیں گے تین سے چار منٹ میں یہ آرام سے فرائے ہو جاتے ہیں اب جن کو ہم نے بیک ہونے کے لیے رکھا تھا ان کو بھی چیک کر لیتے ہیں ان کی بھی ہم سائٹ کو چینج کر دیں گے اور ان کو دوبارہ سے فائی منٹس کے لیے بیک کر لیں گے ٹائمر کو ہم فائیو ٹو سکس منٹس پر سٹ کر دیتے ہیں تو ملتے ہیں جی فائی منٹس کے بعد تو یہ دیکھیں جی ہمارا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بڑے اچھے سے کباب جو ہیں وہ ہمارے بیک ہو چکے ہیں بس اب ہم ان کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ فرائے کرنا چاہیں تو فرائے کریں بیک کرنا چاہیں تو ائر فرائے میں یا اوون میں آپ ان کو بیک کر لیں جب میں ان کو افتاری میں بناتی ہوں تو میں موصلی ان کو بیک ہی کر لیتی ہوں تاکہ ہم لوگ زیادہ فرائی چیزیں نہ کھائیں ہاں گیسٹ وغیرہ کے آنے پہ میں ان کو فرائے بھی کر لیتی ہوتی ہوں تو یہ دیکھئے جی ہمارے فرائیڈ اور بیکڈ دونوں کباب جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں دونوں کا کلر آلماس سیمی ہے اور دونوں ہی بہت ہی مزے کے تیار ہوئے ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگیں تو ان کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں فرنڈز کو شیئر کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے کچھ نئی اور مزے کی ریسپیز کے ساتھ اللہ حافظ